جائے ماتاتی دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اکٹوبر ماہ کے پہلے سبتہ کے تولاراشی فل کے بارے میں تولاراشی کے لوگوں کے لیے ایک اکٹوبر سے سات اکٹوبر تک کا سمیں کیسا رہے گا ان سات دنوں میں کون سے شب یوگ بنیں گے کیا شب تثی ہوگی کیا پر ہوگا اور گرہ نقشتروں کی استثیتیاں کیسی ہوں گی وہ آپ کی جیون کو کس طرح سے پربھاوت کریں گی سکشہ سواست ہے پریم جیون پاریوارک جیون دامپتے جیون کاروبار نوکری دکان ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کے ضرور سبسکرائب کر لیں اور جڑ جائیں ہمارے چینل پر دوستو اس سبتہ کی شروعات بہت ہی شب دن سے ہو رہی ہے اور یہ سبتہ ایسا ہے کہ اس سبتہ سے شروع سے لے کر انت تک یعنی ان سات دنوں تک سروار صدی یوگ بننے والا ہے جو کہ ایک اپنے آپ میں بہت ہی اتتم یہ سبتہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ نام سے پرتیت ہوتا ہے سروار صدی یوگ سبھی کاریوں کو صدھ کرنے والا یوگ شروعات بہت ہی شب دن سے ہو رہی ہے کیونکہ ایک اکٹوبر کا جو دن ہے یہ ادھک ماس کی پرشوتم ماس جو چل رہا ہے اس کی پورنیماتی تھی ہے اور یہ جو پورنیماتی تھی ہے یہ بہت ہی وشیس مانے جاتی ہے اس دن لکشمی ناراین ورد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ورد کو کرنے سے سانسر ایک اچھاؤں کی پورتی ہوتی ہے دھن سمپتی سکھ ویباب میں وردی ہوتی ہے کبھانی لڑکیاں کریں تو سویوگیاں بھی ملتا ہے اور یوک کریں تو شوشیل پتنی ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس ورد کو کرنے سے آپ کو دھنوان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس دن سروار صدی یوگ بھی بن رہا ہے اس دن گرووار کا سنیوگ ہے سروار صدی یوگ کا سنیوگ ہے اور اترا بہادرپد نقشتر کا سنیوگ ہے جسی یہ دن بہت لاپ دائک بن گیا ہے اس دن سے انتیم دن تک سات اکٹوبر تک سروار صدی یوگ بننے والے ہیں اگر وستار سے دیکھیں ان سات دنوں کی تو دیکھیں ایک اور دو اکٹوبر کا دن یہ چندرمہ کی استثیتھی مین راشی میں ہوگی امرہ صدی یوگ بنے گا سروار صدی یوگ بنے گا اس کے بعد تین چار اور پانچ کی دوپہر تک چندرمہ میش راشی میں رہیں گے ان دنوں میں بھی سروار صدی یوگ بنے گا اور پانچ اکٹوبر کو وجر یوگ بھی بنے گا اس کے بعد پانچ اکٹوبر کی دوپائر سے چھے اور ساتھ اکٹوبر تک ان تین دنوں میں دھائی دنوں میں چندرمہ کی ستھی ورشب راسی میں ہوگی اور ساتھ ہی سروار ستھی یوگ بھی بنے گا اور رویوگ بنے گا اس کے علاوہ ویتیپات نام کا یوگ بھی بنے گا اس سبتہ کے مدھ میں منگل کا راشی پریورتن ہوگا منگل وکری چال چلتے ہوئے مین راشی میں پریویش کریں گے ابھی ورشب میں ہیں اور روٹی چال چلتے ہوئے یہ مین راشی میں پریویش کریں گے تو اس کا پربہ بھی آپ کے لئے دیکھنے کو ملے گا تو چلے وستار سے جان لیتے ہیں کہ ان سبھی جو یوگ ہیں جو گرہ ہیں ان کا پربہ کس طرح سے آپ کے اوپر ہونے والا ہے تو دوستو تلہ راشی کی ہم بات کر رہے ہیں اور تلہ راشی کے لوگوں کے لئے چندرمہ کی استثیت ہی چھٹے بھاو میں ساتھوے بھاو میں اور آٹھوے بھاو میں ہوگی ان تین بھاو میں چندرمہ ہوں گے یہ تین بھاو سکری عوستہ میں رہیں گے جس سے آپ کی دن چریا پریورتیت ہوگی تو اگر ہم ایک اور دو اکٹوبر کی بات کریں تو دیکھیں ایک اکٹوبر سروار صدی یوگ ہے پورنیمہ تیتی ہے اس دن کا آپ ضرور لاب اٹھائیں کیونکہ یہ لکشمی ناران وراتش دن کیا جاتا ہے بہت ہی اتم دن ہے اس دن آپ اپائے کر سکتے ہیں اور بھگوان ما لکشمی کی پوجہ آپ کریں ان کا آشریواد پرابط کریں سکھ سمردھی کا آشریواد آپ کو ملے گا اس کے علاوہ ان دو دنوں میں چندرمہ جو ہے وہ آپ کے چھٹے بھاو میں ہوں گے تو یہ سمیں ایسا ہوگا کہ آپ اپنی ویرودھیوں پر ہاوی رہیں گے جس سے آپ کو اپنے کارشتر میں اچھے فلوں کی پرابطی ہوگی کوڑکچہری کے ماملوں میں بھی اس راشی کے لوگوں کو اچھی سفلتہ دیکھنے کو ملے گی تو یہ سمیں آپ کے لئے کافی انکل رہنے والا ہے اس دوران دیکھیں منگل کا گوچر بھی آپ کے چھٹے بھاو میں ہوگا یہ چھٹا بھاو آپ کی پرتیس پردہ شمتہ کو بڑھائے گا جیون میں آنے والی بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو یہ منگل کا گوچر دور کر سکتا ہے اس راشی کے کچھ جات تک اگر آپ نے ادھار لیا ہوا ہے تو ایسی استطیتیاں نرمت ہوں گی کہ آپ ادھار چکا پانے میں سکشم ہوں گے بڑا ہی اچھا یوگ بنے گا اس کے بعد تین چار اور پانچ کے دو پہر تک چندرمہ سپتم بھاو میں چلے جائیں گے سپتم بھاو میں بھی چندرمہ کی استطحی بہت اتم ہوگی یہاں آپ کے پاریوارک جیون میں سنگتہ دا بنی رہے گی یعنی ایک دوسری کا ساتھ ہوگا سپورٹ ہوگا اگر کسی ہی سدسے کے ساتھ آپ کا من موٹاو چل رہا تھا تو وہ بھی اس دوران دور ہوگا جیون ساتھی کے پاریوار والوں سے ملاقات ہونے کی سمبھاونا ہے سسرال پکشے سے لاب ہونے کی سمبھاونا ہے شکر کا گوچر بھی دیکھیں اس سمیں آپ کے اکادس بھاو میں ہو چکا ہے 28 کو لیکن یہ لاب بھاو ہے تو یہاں آپ بہت اتک مہتو کانکشی ہو سکتے ہیں آپ بہت محنت ہی ہوں گے اپنے لاب کمانی کے لیے جیدہ جیدہ محنت کریں گے پریم سمندوں کے لیے بھی یہ جو سمیں ہے یہ سپتہ ہے ایک سے ساتھ تک کا بہت اچھا ہے اس کے علاوہ سروار سے دی یوگ بن رہا ہے جو آپ کے سبھی کاموں میں سفلتہ دلائے گا پچھلے کچھ سمیں سے پاریوار ایک سمجھ جائیں تھیں تو ان سے بھی راحت ملے گی تھوڑی سی سامدھانی ضرور رکھیں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں کوئی باتوں سے بہکا سکتا ہے کسی بھی طرح سے تو ان سے بچنے کی کوشش ضرور کریں اس دوران کسی بھی کام کے لیے آپ ٹرائے کرتے ہیں سفلتہ ملے گی یاترہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کامکاج کے سلسلے میں وہاں سے لاہ ملے گا اور آرثک طور پر آپ کی استطیوں میں صدار ہوتا دکھائے دیکھا تو یہ سمیں ایسا ہے کہ جہاں آپ اپنا پورا ہنڈر پرسنٹ دیں تو آپ کو ریزلٹ بھی اتنے ہی اچھے ملیں گے اس دوران سکس ویدھاؤں پر بھی آپ خرچک کریں گے پاریوارک جیون میں مان سممان بنے گا سہیوگ ملے گا نئے کارے کی روپ ریکھا بنائیں گے اپنی کامیں بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر پائیں گے وقت ٹھیک ہے لیکن جب بدلاؤ کریں تو سوچ ویچار کر کریں اس کے بعد چندرمہ کی استطیاں جب بدلیں گی تو طلعہ راشی کے لوگوں کے لیے چندرمہ اسٹم بھاو میں ہوں گے یہ ایک بدلاؤ کا پریورتن کا گرہ ہے پریورتن کا بھاو ہے اور شاتھی آیو کا بھی بھاو ہے تو سواستے کا تھوڑا دھیان ضرور رکھنا ہے سواستے سمندی تھوڑی موٹی پریشانیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں ان لوگوں کے لیے بہت اچھی یوگ بنیں گے جو ویدیش سے کسی طرح سے جڑے ہیں ان کے لیے اچھی یوگ بنیں گے گوڑ ویدھیاو کی طرف آپ کا آکرشن ہوگا کچھ شودھ کے کاریاں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا سمیں رہے گا کچھ آپ ایسٹرولوجر ہیں آپ مندیر میں کام کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا سمیں رہے گا تو یہ اتیم جو سمیں ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا سمیں ہیں حالانکہ پورے ہی سات دن سروار صدھی یوگ بنے گا سات سروار صدھی یوگ آپ سوچیں جب ایک سبتہ میں اتنے یوگ بنتے ہیں اور وہ بھی ایسا یوگ جو سبھی کاریوں میں صدھی کرنے والا ہوتا ہے سبھی کاریوں میں آپ کے سفتہ دلانے والا ہوتا ہے تو ان کا لاب آپ کو جرور اٹھانا چاہیے اور ایک اکٹوبر کا جو دن ہے اس دن تو آپ کو ضرور لاب اٹھانا چاہیے مالکشمی کی پوجہ ارشنا ضرور کریں اس دن ورت رکھ سکتے ہیں تو ورت رکھیں اور اس دن دکھیں ورت کرنے سے سو بھاگے میں ورتی ہوتی ہے دھن پرابتی کی کامنا سے اگر آپ ورت کرتے ہیں تو نشچت روپ سے وہ پوری ہوتی ہے اگر آپ یہ ویواہیت ہیں آپ کو ویواہ میں سمسیائیں آ رہی ہیں چاہیے یوک ہو چاہیے یوکتی ہو تو آپ کی من پسند جیون ساتھ ہی ملتا ہے اسی لیے اس دن آپ ورت کریں پوجن کریں اس دن کا پورا فائدہ اٹھائیں مالکشمی کو کمل کا پشپ ارپت کریں بہت سندر یہ سمیہ رہے گا اس سمیہ کا پورا لاب آپ اٹھا سکتے ہیں اس سمیہ اگر ہم آپ کے دیکھیں اپائے کی بات کریں تو آپ آپ کی جو گھر میں بہن ہے یا آپ کی بواہ ہے ایسی ان کو آپ کچھ اپہار ضرور دیں اگر آپ ان لوگوں کو اپہار دیتے ہیں تو آپ کے جیون میں سکھ سمردھی بنی رہ گے تو دوستو اور ادھیک ایسی جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں